اس تانیاں گھر کو روانہ ہوئیں تو یہ شوخ لڑکی جس نے میرے بالوں اور آنکھوں کی تعریف کی تھی میرے پاس رکی رہی اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا مجھے اپنے گھر لے چلو یا میرے گھر چلو سکول کے متعلق کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں میں اس کی سنجیدگی سے ٹھٹ کی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی وہ شادی شدہ تھی لیکن مجھے سسرال کے بجائے اپنے مہاباپ کے گھر لے گئی کھانا کھلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں اور مجبور ہو کر نوکری کر رہی ہوں اگر بہت مجبور ہو تو ضرور نوکری کرو اس نے کہا اور اگر تمہیں اپنے مہاباپ کی شرافت اور اپنی عزت عزیز ہے تو یہاں نوکری نہیں کر سکو گی چند دنوں بعد تمہیں یہاں سے مایوس ہو کر جو نکلنا پڑے گا اس لئے بہتر ہے کہ یہ سکول نہ جاؤ میں اس کی بات سے ہی مایوس ہو گئی وہ میری عمر کی لڑکی تھی اس نے کہا اگر تمہیں میری باتیں بری لگیں یا تمہارے دل میں کوئی شک ہو تو چند دن نوکری کر کے دیکھ لو پھر تمہیں میری باتوں کی سچائی کا علم ہو جائے گا تم بات کرو میں نے کہا چودری نے تمہارا کوئی سارٹیفیکیٹ دیکھ کر تمہیں کوئی نوکری نہیں دی اس نے کہا تمہاری تعلیم دیکھ کر تمہیں پانچوی جماعت نہیں دی تمہارے پاس صرف یہ سارٹیفیکیٹ ہے کہ تم جوان اور خوبصورت ہو چودری صرف یہ وصف دیکھا کرتا ہے تمہیں جس استانی کی جگہ دی گئی ہے اسے چودری نے نکال دیا تھا کیونکہ اس نے اس کی تفریق کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا تھا اس چودری کی حوثکاری سے کوئی انسان محفوظ نہیں اور تم میں نے بلا ججک پوچھا کیا تم محفوظ ہو نہیں اس نے بھی میری طرح بلا ججک کہا لیکن اس میں چودری کا کوئی کمال نہیں کہ اس نے مجھے رام کر لیا میں خود ہی ایسی ہوں تم مجھے آوارہ کہلو عیاش کہلو میں سب کچھ ہوں میں شریف لڑکی نہیں ہوں تم شاید حیران ہو رہی ہو کہ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تمہیں ہمراض سہیلی سمجھ کر ساری باتیں بتانا شروع کر دیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں کمالی لڑکی سمجھ کر اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس خطرے سے بچا لوں تم اتنی خوبصورت اور بھولی بھالی لڑکی ہو کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں ایک آیاش چودری ناپاک کر دے اس نے جب مجھے کماری اور بھولی بھالی کہا تو میرے دل سے ہوق اٹھی دل درد سے تڑپ اٹھا مگر میں چھپ رہی اس کی باتیں سنتی رہی وہ کہہ رہی تھی مجھ پر جو بیٹی ہے وہ سنو گی تو جان جاؤ گی کہ میں اپنی کرتوت سے پردے کیوں اٹھا رہی ہوں سکول کی باتیں بعد میں سناؤں گی پہلے میری سن لو ماں باپ نے میری شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر دی ہے جو دماغی لحاظ سے معذور ہے تم اسے پاگل کہہ سکتی ہو میرا باپ کاروواری آدمی ہے میرا جہیز اور زیورات چالیس ہزار روپے کی مالیت کے ہیں لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو چالیس ہزار روپے میرے سسرال نے دیا تھا وہ دولت مند لوگ ہیں ان کا بیٹا پیدائشی پگلا ہے ظاہری طور پر پگلا نظر نہیں آتا ہستا رہتا ہے بچوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایسا ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے لئے انہوں نے کئی گھروں سے رشتہ مانگے اور ہر جگہ سے انکار ہوا ایک گھر سے تو انہیں تانے بھی سننے پڑے تھے اس پگلے کے باپ نے ان کا چیلنج قبول کر کے کہا تھا کہ دیکھنا میں تمہارے سامنے ایک مہینے کے اندر اندر اپنے بیٹے کو بیاؤں گا میں کوئی ایسی سیدھی سادھی اور گھٹن کی ماری ہوئی لڑکی نہیں تھی جیسی گھروں کی قیدی لڑکیاں ہوتی ہیں میں حس مخ اور کھلنڈری تھی لا پرواہ اور شرارتی تھی لیکن غیر مرد کا یا بدماشی کا کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا تھا البتہ والدین کی مالی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا انہیں میری جوانی کھائے جا رہی تھی میری چلبلی عادتیں دیکھ کر وہ شاید مجھے جلد بیاء دینا چاہتے تھے مگر ان کے پاس جہیز بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرا باپ کاروباری آدمی ہے لیکن امیر تاجر نہیں ایک روز اچانک مجھے بتایا گیا کہ پندرہ دنوں کے بعد میری شادی ہو رہی ہے ماں نے مجھے میرے ہونے والے دلہ کے متعلق اتنی خوبصورت باتیں بتائیں کہ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی ماں کی یہ بات تو مجھے بہت ہی پسند آئی کہ میرا دلہ میری طرح ہر وقت ہسنے کھیلنے والا آدمی ہے میرے پوچھنے پر بھی میرے والدین نے مجھے نہ بتایا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے کہ میرے لیے اتنا زیور قیمتی کپڑے اور جہیز کی اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں میرے ماں باپ خوش تھے جس سے میں مطمئن تھی کہ انہوں نے کرز نہیں لیا بارات کا دن آ گیا معلوم ہوا کہ پانچ سو آدمیوں کی بارات آ رہی ہے بارات آئی بڑی شان و شوکت سے میری شادی ہوئی اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے گئے میں دلہنوں کی طرح کمرے میں گھونگٹ میں چھپی بیٹھی تھی مجھے قدموں کی آواز سنائی دی یہ ایک انسان کے نہیں کمز کم دو تین انسانوں کے قدم تھے مجھے سرگوشیاں بھی سنائی دی تیز چلتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی اور پھر وہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اس کے فوراں بعد مجھے کہہ کہا سنائی دیا پھر بڑی زور کی آواز گر جی بے بے پر جا کر تھپڑ مارے بے 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 پکارا پھر وہ میرے قریب آیا اور مجھے زور سے دھکا دیا میں پلنگ پر لڑک گئی وہ ہسا میں نے گھونگٹ اٹھا دیا وہ اچھا خاصا خوبرو لڑکا تھا جسم بھی اچھا تھا پھر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس نے کیسی کیسی حرکتیں کی کبھی ہسنے لگتا اور کبھی میرے سینڈل اٹھا کر اوپر پھینکنے اور پکڑنے لگتا تب مجھے یاد آگیا کہ گھر میں اور محلے کی عورتوں میں کبھی کبھی ایک پگلے لڑکے کا ذکر آیا کرتا تھا کہ اتنا خوبرو نوجوان پگلا ہے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کے والدین اسے بیانا چاہتے ہیں لیکن اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا میں سمجھ گئی کہ یہ وہی پگلا ہے پھر بھی میں نے اپنے اوپر جبر کیا اور دل میں تیہ کر لیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی ہو سکتا ہے میری قسم جاگ اٹھے اور اسے شادی ہی راس آ جائے ہاتھ بڑھا بڑھا کر معلوم نہیں کیا پکڑنے کی کوشش کرتا میں اسے دوسری طرف لے آئی اسے اُبھارنی کی بہت کوشش کی لیکن وہ پتھر تھا اس کی کوئی حص بیدار نہیں تھی میری ازدواجی زندگی کی پہلی رات کا باقی حصہ روتے گزر گیا اور وہ بڑے مزے سے دوسرے پلنگ پر سویا رہا صبح ہوئی تو میری ساس اور ایک ننند کمرے میں آئی مجھ سے پوچھا کہ رات کیسی گزری ہے میں رو پڑی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ تم سب نے دھوکہ کیا ہے پھر بھی میں نے اس کا دماغ ٹھکانے لانے کی پوری کوشش کی مگر یہ بلکل پاگل ہے اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ یہ مرد ہے اور میں عورت یہ سن کر میری ساس ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کرنے لگی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا میں اسے ٹھکراؤں یا دھتکاروں نہیں میں نے اپنے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو بھی خوب سنائیں صرف گالیاں نہیں دی باقی کوئی قصر رہنے نہیں دی ماں نے مجھے لے جا کر میرے پاؤں پکڑ لیا اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ میرے جہیز کے لیے کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے میرے سسرال کے خرچ پر میرا جہیز بنایا اور میری شادی کی ہے بارات کی روٹی کے اخراجات بھی میرے سسرال نے دیئے تھے تو ہوا یہ کہ سسرال نے اپنا پاگل بیٹا بیا لیا اور میرے ماں باپ بیٹی کے فرض سے فارغ ہو گئے جہنم بنی تو میری زندگی بنی میں نے اپنے پاگل خامن کو ٹھیک کرنے کے بہت جتن کیے مگر اس کے دماغ میں کوئی پیدائشی نقص ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا اس کا جسم اس کے سوا اور کسی کام کا نہیں کہ کھاتا پیتا سوتا اور ہستا ہے یا بچوں کی طرح ہر چیز کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے یا وہ چار پائی پر بیٹھ کر ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے چونکہ اس کے ماں باپ بھی مجرم تھے اور میرے ماں باپ بھی اس لیے وہ میری مٹھی چاپی کرنے لگے میں ان سب پر سوار ہو گئی اور ایک بار ذرا سی بات پر میں نے سسرال اور میکے کو یہ دھمکی بھی دے دی کہ میں عدالت میں چلی جاؤں گی اور مقدمہ دائر کر دوں گی کہ مجھے دھوکہ دے کر ایک پاگل کے ساتھ بیع دیا گیا ہے مجھ پر کسی نے جبر نہیں کیا میں میٹرک پاس کر چکی تھی گھر میں دل نہیں لگتا تھا بلکہ دل کڑتا تھا میں نے کوئی باہر کی مصروفیت پیدا کرنے کے لیے اس سکول میں ملازمت کر لی مجھے یہاں ایک سال ہو گیا ہے یہاں یہ چودری مل گیا یہ زندہ دل اور عیاش آدمی ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے ساتھ کھل گئی میرے اندر کوئی ایسی آگ تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ یہ کوئی بھری بات نہیں میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا ایک پاگل کے والدین نے برادری اور سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے مجھے خریدا تھا میرے باپ نے مجھے بیچا تھا میرا سبر دیکھو کہ میں نے اسے پاگل کو ہی قبول کر لیا مگر میری بدنصیبی کہ وہ میرے لیے جذباتی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بیکار ثابت ہوا مجھے اس کے خوشی ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے بیکار ہے ورنہ میرے جو بچے پیدا ہوتے وہ بھی باپ کی طرح پیدائشی پگلے ہوتے کیا میں انسان نہیں ہوں میرے کوئی جذبات نہیں ہے کیا میں پتھر ہوں سامین اکرام آپ سن رہی ہیں ایک تواعیف کی آب بیٹی جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چھے ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے وہ بولتی جا رہی تھی میں اس سے کوئی بات پوچھ لیتی تھی تو وضاحت کر دیتی تھی اس کے جذبات کو میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی بلکہ محسوس بھی کر رہی تھی وہ جوان لڑکی تھی خوبصورت بھی تھی اس کے اندر جو آگ تھی وہ عورت کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اس نے اتنے بڑے حادثے کو جس نے اس کی ساری زندگی تباہ کر دی تھی ہسی مزاک شوخیوں اور عیاشی کے بلبوتے پر برداشت کیا تھا آپ کی نگاہ میں مجرم یہی لڑکی ہوگی یا سکول کا چودری لیکن ایسی لڑکیوں اور ایسے چودریوں کو جنم کون دیتا ہے اس سوال کا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دیں اگر میں علم نفسیات کی ڈاکٹر ہوتی تو اس سوال کا تجزیہ پیش کرتی اس لڑکی نے سنایا میں نے سکول میں ملازمت صرف وقت گزارنے کے لیے کی تھی لیکن یہاں مجھے وہ مسررت بھی مل گئی جس سے مجھے محروم کر دیا گیا تھا چودری نے مروت اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا میں اس کی توقع کے خلاف اس کے ساتھ فوراں بے تکلف ہو گئی اور ایک روز مجھے کلاس سے بلا کر وہ مجھے بالائی منزل میں لے گیا مجھے پہلی بار پتا چلا کہ مرد کے لمس میں کیا سرور ہوتا ہے اس نے مجھے وہ سرور دیا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور جو میرے ماں باپ نے چالیس پچاس ہزار روپے کے عوض ایک دولت مند کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا پھر میری اور اس کی دوستی پکی ہو گئی میں ایک بار اس کے ساتھ مری چلی گئی تھی گھر والوں کو بتایا تھا کہ استانیاں جا رہی ہیں میں چودری کے ساتھ آٹھ روز مری رہی مجھے کسی نے نہیں روکا کوئی روک کر دیکھے تو میں اپنی سسرال اور اپنے ماں باپ کو سارے شہر میں ننگا کر دوں گی انہیں عدالت میں لے جا کر زلیل کر دوں گی میں اس مولوی کی داڑی نوچ لوں گی جس نے نکاح پڑھایا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکا پاگل ہے اور قرآن کی روح سے پاگل آدمی کسی کا خامن نہیں بن سکتا یہی مولوی لاؤڈ سپیکروں پر واز سنایا کرتا تھا مجھے معلوم نہیں کہ اب یہ لڑکی کہاں ہے اور اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور شریفانہ زندگی گزار رہی ہو مگر مجھے یقین نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ بدکاری میں وہ بہت دور نکل گئی تھی بہت شوخ شرارتی اور دلیر لڑکی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری لائن پر چل نکلی ہو اور ہر رات ایسے خامن دھون لیتی ہو جو پیدائشی پاگل نہیں ہوتے آپ حیران نہ ہو جائیں اس لڑکی کا یہ رد عمل غیر معمولی بے مثال اور حیران کن نہیں یہ پاکستانی سوسائٹی اسلامی مملکت کے معاشرے کی معمولی سی ایک مثال ہے مجھ سے پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں لڑکیاں خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مولویوں کے ہاتھوں فروخت ہوتی ہیں جہاں بیس سال کی لڑکی ساٹھ سال کے بوڑے کو بیع دی جاتی ہے جہاں شوخ اور جوان لڑکی پاگل کی بیوی بنا دی جاتی ہے وہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں رات کی تاریکیوں کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ دھدکاری ہوئی بدکار عورتیں جنہیں آپ توائف، رنڈی، بیسوا اسمت فروش اور ناجانے کیا کیا نام دھرتے ہیں اگر آپ ان کے سینوں میں اور ان کے ماضی میں جھانکیں تو یہ توائفیں اور بیسوایں آپ کو آپ ہی کی تخلیق نظر آئیں گی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ سکول کی ساری استانیاں چودری کی تفریق کا ذریعہ ہیں انہیں سکول سے تنخواہ الگ ملتی ہے اور چودری انہیں الگ الاؤنس بھی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر ایک استانی جوان اور خوبصورت ہے حویلی میں نیچے بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اوپر کی منزل میں بدکاری ہوتی ہے یہ استانیاں جو آپس میں ہستی کھیلتی نظر آتی ہیں اندر سے پھٹی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی دشمن ہے یہ تمہاری بھی دشمن بن جائیں گی اس نے بتایا کہ یہاں کی ہر استانی ایک ایک کہانی کی کردار ہے کوئی اپنے معذور اور بڑھے باپ کی جگہ اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کی روزی کا ذریعہ ہے کوئی بے روزگار یعنی کھٹو خامن کی بیوی ہے اور کوئی کسی نہ کسی وجہ سے آوارہ اور بدکار ہے یہ داستان سننے کے باوجود میں نے اس سکول میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا میں نے سوچا یہ تھا کہ استانیوں کو متحد کر کے انہیں چودری اور ہیڈ میسٹریس کے خلاف ایک محاس پر کھڑا کر دوں گی مگر میرا یہ وہن تھا خوش فہمی تھی اور میں نے یہاں تقریباً ایک مہینہ نوکری کی بچیوں کو پڑھانے میں مجھے بڑا پیارا سکون ملتا تھا لیکن سکول کی فضاء اس قدر غلیظ تھی کہ میرے عظم تباہ ہو گئے میری سہیلی صرف یہ لڑکی تھی میں نے دوسری استانیوں کو چودری اور ہیڈ میسٹریس کے خلاف صفحے آراء کرنے کی کوشش کی بچیوں کے مستقبل کے واسطے دیئے ہر جتن کر دیکھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ تمام استانیاں میرے خلاف ہو گئیں اور میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام آئید کیا ہے کہ میں اپنی شکل و صورت کی کشش کی وجہ سے چودری کی اکیلی مالک بننا چاہتی ہوں اس دوران چودری بقائدگی سے اسکول آتا رہا مجھے ہیڈ میسٹریس کے دفتر میں بلالے تھا ہیڈ میسٹریس دفتر سے نکل جاتی تھی بات میری ڈیوٹی سے شروع کرتا اور ذاتی باتوں تک آ جاتا میں اس کے اشارے سمجھتی تھی ایک روز اس نے مجھے کہا آؤ اوپر چلیں میں نے جواب دیا جو کہنا ہے یہیں کہہ دیں میں ایک بار بھی اس کے ساتھ بالائی منزل پر نہ گئی اس دوران مجھے سکول کے متعلق دوسری دھاندلیوں کا بھی پتا چلا مثلا فیس کا سلسلہ یہ تھا کہ تین تین روپے فیس لے کر بچیوں کو ایک روپیہ چھ آنے کی رسید دی جاتی اور بچیوں کو سکول سے نکال دینے کی دھمکی دے کر کہا گیا تھا کہ باہر کسی کو نہ بتائیں کہ انہوں نے تین روپے فیس دی ہے گرمیوں میں ہر کلاس کے لیے ایک گھڑا خریدا جاتا تھا اور ایک روپے کے گھڑے کے لیے کلاس کو ہر ایک بچی سے دو دو آنے وصول کیا جاتے ہر کلاس میں چھت کے دو دو پنکھے تھے ہر ماہ فیس کے ساتھ چار آنے ہر بچی سے پنکھے کے لیے وصول کیا جاتے کبھی کبھی محفیل ملاد یا ختم قرآن کے بہانے ہر ایک بچی سے چار آنے وصول کیا جاتے اس رقم میں سے استانیوں کو زیافت دی جاتی اور بچیوں کو تھوڑے تھوڑے چنے بچیوں کو حکم تھا کہ وہ کاپیاں پینسلیں وغیرہ سکول سے خریدیں کاپی جو بازار سے اس وقت تین آنے میں مل جاتی تھی سکول سے چار آنے کی دی جاتی تھی ان دھاندلیوں کی تفصیلات بڑی طویل اور افسوسناک ہے آج بھی ان سکولوں میں یہ دھاندلیاں جاری ہیں غریب ماں باپ کو دن دھیارے لوٹا جا رہا ہے مگر وہ بولتے نہیں احتجاج نہیں کرتے بچیوں کو وہ وہاں سے ہٹا لیں تو کون سے سکول میں داخل کروائیں اور اگر وہ بچیوں کو دس جماعتیں پاس نہ کروائیں تو ان کے لئے اچھے گھرانوں کے خاون کس طرح لائیں معاشرہ ان دھاندلیاں اور تعلیم کے نام پر لوٹ خسوٹ کو دیکھ رہا ہے ان سکولوں میں ہر صبح بچیاں یہ دعا گایا کرتی ہیں زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری میں نے وہاں شموں کو گل ہوتے دیکھا ہے ایک وہ مشنری سکول ہے جہاں مسلمان بچوں کو اسلام سے بے بہرہ کیا جاتا ہے اور ایک یہ سکول ہے جہاں مذہب کے نام پر بچوں کو جھوٹ سکھائے جاتے ہیں اور ختمے قرآن کے نام پر پیسے بٹور کر عیاشی کی جاتی ہے چودری نے مجھے پھانسنے کی بہت کوشش کی تنخواہ بڑھانے کے لالچ دیے سو سو کے نوٹ دکھائے اور ایک روز اس نے مجھے مری کی سیر کی دعوت دی تو میں اس پر برس پڑی مو میں جو آیا بک ڈالا مگر وہ ڈھیٹ آدمی تھا پہلے تو ہستا رہا پھر اس نے مجھے غواہ کروا دینے کی دھمکی تھی میں نے پورے مہینے کی تنخواہ وصول کی اور سکول کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کا آزم فواب بن کر تاریکی میں تحلیل ہو گیا میں نے اس روز بہت سوچا مکمل سنجیدگی سے سوچا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا میں شکست کے بعد تنہائی میں رویا کرتی تھی لیکن اس روز نہیں روئی اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے گھر جانے کا ارادہ دل سے بالکل نکال دیا تھا وہاں میرے لئے پھٹکار عذیتناک قید اور حکارت کے سوا کچھ نہیں تھا شریفانہ راستہ اختیار کیا تو راستے میں چٹانے آ گئیں ایک ہی راستہ تھا کہ اس مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس چلی جاؤں وہ جب کبھی مجھے رشوت کے طور پر استعمال کرنا چاہے انکار نہ کروں اس کی اپنی تفریق کا ذریعہ بنی رہوں اور پیسہ کماؤں شرط یہ پیش کروں کہ میری رہائش کا تسلی بخش انتظام کر دے مجھے اب یہی نظر آنے لگا تھا کہ مجھے کوئی شریف نہیں رہنے دے گا یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کتنی کچھ شریف تھی حرام کا بچہ بھی جن کر عیسائیوں کے حوالے کر چکی تھی لیکن میرا ضمیر جاغ اٹھا تھا اور یہ میرے لئے ایسی مجبوری بن گئی تھی کہ میں بھٹک نہیں سکتی تھی اگر میرے اندر سے روشنی نہ پھوٹتی تو میرے لئے مسئلہ ہی نہیں تھا میں نے رات کو اپنے محسن دوست جاگیردار کے بیٹے کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور اسے بتایا کہ اگر ہر ایک مرد حوثکار ہے تو میرا انجام کیا ہوگا کیا مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے یا مجھے محذب تواف بن جانا چاہیے میں نے اسے اپنے بھائی کے کرتود بھی بتائے اس میں مردوں کا بھی کوئی قصور نہیں اس نے کہا تم میں ایسی کشش ہے کہ جس کسی کے سامنے جاتی ہو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجبور اور بے سہارا عورت اگر بد صورت ہو تو بھی وہ اس آدمی کو خوبصورت نظر آتی ہے جس کے سامنے وہ مدد کے لئے ہاتھ پھیلاتی ہے اس قباحت کا ہمارے ملک میں کوئی علاج نہیں میں نے اسے اپنے گھر والوں کے روئے کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اس کے پیش نظر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر واپس نہ جاؤں کیونکہ وہاں گھر اور محلے میں اور گردو پیش کے لوگوں کی نظروں میں میرے لئے زلط اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں گھر سے بھاگے مجھے ایک سال ہو گیا تھا اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں مزید قسمت آزمائی کرنی چاہیے بہرحال اس نے میری حوصلہ آفزائی کی تو میں مزید قسمت آزمائی کے لئے تیار ہو گئی میں نے اسے پہلی بار یہ کہا کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ میری شادی کروا دے اس نے بالکل صاف اور واضح جواب دیا اس نے کہا میں اپنے کسی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تمہارے متعلق ساری باتیں بتانی پڑیں گی جو سن کر وہ شادی کے لئے رضا مند نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اپنے کسی بھی دوست کی زمانت نہیں دے سکتا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا شادی کا بہتر حل یہ ہے کہ کہیں ملازمت کرو اور اپنے لئے کوئی خامند ڈھونڈ لو چند دن اس کے ساتھ گھومو پھرو اس کی نیت اور ذہنیت کا اچھی طرح جائزہ لو اگر اچھا لگے تو شادی کر لو میرے اس خدشے کے متعلق کے گھر کا کوئی آدمی مجھے دیکھ لے گا تو گھر لے جائے گا اس نے کہا تم بالک ہو ایسی صورت پیدا ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ کوٹ میں چلا جاؤں گا تم حلفی بیان دینا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو مجھے اپنی اس قانونی پوزیشن کا علم نہیں تھا اس کی وضاحت سے میرے دل سے یہ خدشہ نکل گیا کہ گھر والے مجھے زبردستی گھر لے جائیں گے چند دنوں بعد ان لڑکوں نے ایک پاکستانی پرائیویٹ کمپنی کا پتہ بتا دیا میں وہاں چلی گئی کمپنی کے مالک سے ملی اس نے کہا میرے پاس چار لڑکیاں ہیں پانچویں کی جگہ نہیں ہے میں نے یہ جھوٹ بول کر اس کی منت کی کہ میرا باپ مر گیا ہے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی جوان بھائی نہیں کنبے کو فاکوں سے بچانے کی نازک ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی ہے میرے آنسو بھی نکل آئے اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے ذرا سوچ کر فیصلہ کرنے کا موقع دیں دیکھیں کہ یہاں میں بہت مصروف ہوں رات ساڑھے آٹھ بجے میرے گھر آ جائیں تو تفصیل سے بات کر سکوں گا اس نے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا اگر آپ پسند کریں تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں میں رات کو اس کی کوٹھی میں چلی گئی معلوم ہوا کہ گھر میں وہ اکیلا ہے اس کے بیوی بچے سوات گئے ہوئے تھے اس کی عمر چالیس سے خاصی کم تھی باتوں میں ہمدردی اور شگفتگی تھی اس نے شہانہ کھانا کھلایا اس دوران وہ مجھ سے ذاتی باتیں پوچھتا رہا والد صاحب کی وفات اور چھوٹے بہن بھائیوں کے متعلق بھی اس نے پوچھا مگر گھر کا پتہ پوچھا تو میں نے بتانے سے انکار کر دیا وہ ہس پڑا اور کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ گھبرانا جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا میں چھپ رہی اس وقت ہم کھانا کھا چکے تھے اور ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے میں مردوں کی ذہنیت سے واقف تھی مگر اس کی باتوں میں خلوص کی جھلک دیکھ کر میری کمزوریاں اور میری بے بسی مجھ پر غالب آ گئی میں اس کے پاس بیٹھ گئی اس نے مسکرا کر ایسی بات پوچھی کہ میرے سامنے کمرہ گھون گیا اس نے کہا بچہ ضائع کروا دیا تھا یا شادی کر لی تھی میرے چہرے کا رنگ یقیناً بدل گیا ہوگا جسے دیکھ کر اس نے میری تھوڑی تھام کر کہا بہلانے کا بہانہ تھا تمہیں وہاں دیکھا تھا اور تمہارے متعلق تمہارے ہی ایک دوست سے پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ تم خاصی مہنگی لڑکی ہو لیکن اب تمہارا پاؤں بھاری ہو گیا ہے اس کے بعد تمہیں ڈھونتا رہا مگر تم نہ مل سکیں آج تم اچانک میرے سامنے آ گئی تو میں نے ٹال مٹول کر کے تمہیں گھر بلانا مناسب سمجھا یہاں بلانا کیوں مناسب سمجھا میں نے پوچھا تم گھبراو نہیں اس نے کہا تمہیں اپنے دفتر میں بڑی اچھی جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں گپ شپ لگانے کو بلائیا تھا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ باپ مر گیا ہے بہن بھائی چھوٹے ہیں وہ چونکہ مجھے اور میرے ماضی کو جانتا تھا اس لئے میں نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہ سمجھا میں نے اسے بتایا کہ بچہ ضائع کروا دیا تھا اور اب باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں اسے یہ نہیں بتایا کہ کہاں رہتی ہوں میں نے جب اسے یہ بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تو اس نے مسکرا کر کہا تم شادی کر کے کیا کروگی کچھ عرصہ اور سیر سپاٹا کر لو میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایک سال ہوا میں سیر سپاٹا چھوڑ چکی ہوں اس نے بظاہر تسلیم کر لیا کہ میں گناہوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں لیکن وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے لگا اس نے ایسے مقال میں بولے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری محبت میں تڑپتا رہا ہے اور میری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے وہ جس پیار بھرے طریقے سے مجھے گناہ پر اکسا رہا تھا میں اسی پیار سے اسے ٹال رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ میری قسم نہ توڑے مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کماری اور شریف لڑکی نہیں اس نے مجھے پانچ سو روپے مہوار کی ملازمت پیش کی اس نے زبردستی نہیں کی دست درازی نہیں کی اس نے جیب سے سو سو روپے کے نوٹ نکالے اور دس نوٹ گن کر میرے ہاتھ میں دے دئیے اس نے مجھے بازوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دئیے میں نے مضاہمت نہ کی وہ بوش شرٹ اور پتلون پہنے ہوا تھا میں نے اسے کہا آپ کپڑے بدلیں بیڈ روم میں چلتے ہیں مرد پر جب جنس کا بھوت سوار ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھ میں اس کی حیثیت کھلونے کیسی ہوتی ہے وہ جلدی سے اٹھا اور بولا دو منٹ میں کپڑے بدل کے آتا ہوں اور ان دو منٹوں میں میں ڈرائنگ روم سے نکلی اور بہت تیز چلتی کوٹھی کے بڑے گیٹ سے بھی نکل گئی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ کوٹھی سے کار باہر نکلی اور رک گئی وہ میرے تاکب میں نکلا تھا میں اس کی کوٹھی کے پچھلی طرف چلی گئی کار چلنے کی آواز سنائی دی صاف پتہ چلتا تھا کہ دوسری طرف نکل گئی ہے میں ایک ہزار روپیہ اس کے سوفے پر رکھائی تھی کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی سڑکوں پر ٹریفک بہت تھی اور لوگ بھی آ جا رہے تھے مجھے ڈر تھا کہ اس نے دیکھ لیا تو کوئی الزام آئیت کر کے مجھے بے عزت کر دے گا خدا نے کرم کیا کہ ٹیکسی مل گئی اور مجھے بچا لے گئی یہ میری ایک اور شکست تھی میرا ماضی میرے راستے میں حائل ہو گیا تھا میرے دل میں یہ وہم گھر کرنے لگا کہ میرے گناہ آسیب کی طرح میرے مستقبل پر سوار رہیں گے اور میری قسمت میں گناہ آلود زندگی لکھ دی گئی ہے میں نے اس رات آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا میں نے اپنا مو نوچ لینا چاہا دل میں یہ بھیانک ارادہ بھی آیا کہ اپنی چہرے پر تیزا پھینک لوں یا اسے آگ سے تھوڑا جلا کر بھدہ کر دوں مگر سوچا کہ بعد صورت چہرے کو تو نوکری بھی نہیں ملے گی اور خامن بھی نہیں ملے گا یہ میری ذہنی کیفیت تھی کون اپنا مو نوچتا ہے اور کون اپنا چہرہ جلاتا ہے غصہ آتا تھا اور میں اپنا ہی خون پی لیا کرتی تھی اس عرصے میں میں کئی بار اس سکول اور کالج کے سامنے سے گزری جہاں میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی مگر گناہوں کی گھٹڑی ضمیر پر لاد کر گھر سے بے گھر ہو گئی میں نے اس سکول اور کالج کے سامنے اور کئی سکولوں اور کالجوں کے سامنے کاروں سکوٹروں اور موٹر سائیکلوں کا حجوم دیکھا ان میں وہی شکاری دیکھے جن میں میں شکار ہوتی تھی یہ رونک پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی پاکستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا جی میں آئی تھی کہ وہاں رک جاؤں اور لڑکیوں سے چیخ چیخ کر کہوں کہ ان کاروں سے دور رہو ان شہزادوں کی مسکراہتوں سے دور رہو اس تہذیب کی چمک سے دور رہو مجھے دیکھو میرا عبرتناک انجام دیکھو میری بے چین نگاہیں اور میری چپ چاپ چیخیں کسی لڑکی کو نہ روک سکیں میں انہیں کاروں میں لفٹ لیتے دیکھتی رہی میں نے شام کے وقت اپنے قریب سے گزرتی کار میں ان لڑکیوں کا کہہ کہہ بھی سنے مگر میں دیکھتی رہی اور سنتی رہی اس کوٹھی سے فرار ہوئی تو میں پانچ شہ دن سوچتی رہی کہ کیا کروں اب تو یہی ایک سوچ ذہن پر غالب آئی تھی کہ اپنے آپ کو بیچ دوں میری حیثیت توفان میں تنکے کی اور آندھی میں دیئے کسی ہو گئی تھی اب میں اس کوٹھی میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی تھی آخر حد ہوتی ہے ایک سال اور چار مہینے گزر گئے تھے مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا جیسے یہ لڑکے مجھ سے اکتانے لگے ہیں مجھے اب بہت جلد ٹھکانہ کرنا تھا کسی کو پھانس کر شادی کر لیتی یا خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے آزاد ہو جاتی پھر دوائیاں بنانے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے دفتر میں گئی اس کا مینجر پاکستانی تھا اس کے ساتھ وہی تجربہ ہوا جو پہلے تین دفعہ ہو چکا تھا میرے سینے میں جو غبار بھرا ہوا تھا وہ میں اس پر نکال کر وہاں سے نکل آئی وہاں میں نے سولہ دن نوکری کی دو جوان لڑکیاں اور ایک ادھیر عمر عورت وہاں ملازم تھی تینوں واجوی سی شکل و صورت کی تھی مینجر مجھ پر بہت ہی مہربان ہو گیا میرا کام کچھ اور تھا لیکن بارہا مجھے اپنے دفتر میں بلاتا بٹھا لیتا اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگتا میں نے بے تکلفی سے گریز کیا وہ آخر انہی باتوں پر آ گیا جو میرے لئے نئی نہیں تھی اس نے جب میری خوبصورتی کی تعریف کی تو میں نے کہا کوئی نئی بات سنائیں یہ تو بڑی پرانی خبر ہے پھر میں نے اسے یہ بھی کہا جی ہاں میں جانتی ہوں کہ میں بہت حسین ہوں میں چاہتی ہوں کہ آئینے میں آپ کبھی اپنی صورت بھی دیکھ لیں آپ جتنے باہر سے کالے ہیں اس سے زیادہ اندر سے کالے ہیں میں بھری بیٹھی تھی موہ میں جو آیا اب بک ڈالا اور اتنی زور سے میں نے بکواس کرنا شروع کر دی کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی خدا کے لئے مجھے معاف کر دو باہر سارا دفتر سن رہا ہوگا میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بخشی کی اور اس سے سولہ دنوں تک کی تنخواہ مانگی اس نے بہت منتیں کی کہ میں نوکری نہ چھوڑوں لیکن میں نے تنخواہ لے لی اور دفتر جانا چھوڑ دیا اتنی تجربوں کے بعد مجھے نوکری کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن لیکن قسمت میں ابھی اور زلط اور رسوائی لکھی تھی بند ہونے کے لیے آخری دروازہ رہ گیا تھا میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی دیکھ لو یہ ایک اور غیر ملکی کمپنی تھی اخبار میں اشتہار دیکھا کہ وہاں دو تین لڑکیوں کی ضرورت ہے میں چلی گئی پندرہ سونہ لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئی تھی صرف میں برکے میں تھی باقی سب جدید فیشن کا نمونہ تھی غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کے لیے غیر ملکی بحروب دھار کر آئی تھی انٹرویو شروع ہوا میں اندر گئی تو انٹرویو لینے والے نے کہا آپ کو برکہ اتار نہ پڑے گا اتار دوں گی میں نے کہا اس نے چند ایک ادھر ادھر کے سوالات پوچھے پھر انگریزی میں باتیں کی انگریزی بولنے کی مجھے خوب مہارت تھی وہ میری بول چال سے متاثر ہوا وہ اس کمپنی کے منیجر کا پرائیویٹ سیکٹری تھا جوان آدمی تھا عمر تیس سال لگتی تھی منیجر اٹلی کا باشیندہ تھا اور یہ سیکٹری پاکستانی میرا کام ایسا تھا کہ مجھے دفتر میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنا تھا یہ آدمی بات چیت کے سلیکے اور شائستگی کے وجہ سے مجھے اچھا لگا اس کی باتوں میں لطیف سے شگفتگی اور انداز میں متانت تھی اس نے میرے ساتھ کوئی غیر ضروری اور غیر متلک بات نہ کی مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا کچھ دیر بعد مجھے منیجر کے پاس لے گیا دوسری امیدوار لڑکیوں کو اس نے واپس بھیج دیا تھا اٹلی کے منیجر نے میرے ساتھ چند ایک باتیں کی اور مجھے ملازم رکھنے کی منظوری دے دی تنخواہ ساڑھے چار سو روپے مہاوار مقرر ہوئی دو تین الاؤنس ملا کر سوا پانچ سو ہو جاتی تھی میری حالت اب شکستہ کشتی کی تھی یا اس ڈوبتے ہوئے انسان کی جو تنکوں کے سہارے ڈھون رہا ہو اس پاکستانی سیکٹری کی باتوں میں انس بھی تھا اور درد بھی میں نے اس میں بدنیتی کی حل کسی جلک بھی نہیں دیکھی یوں پتا چلتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی غم یا دکھ ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہی میری کمزوری تھی اس نے مجھے کام سکھانا شروع کیا اور پورے خلوص سے میری رہنمائی کی اس کا خلوص اور اپنایت دیکھ کر میرا اپنا جی چاہتا تھا کہ اس کے دل کی باتیں سنو اور اسے اپنے دل کی باتیں سناؤں دفتر میں میرا غالباً پندرما دن تھا جب میں نے اس سے پوچھا آپ کے دل میں کیا ہے جو مجھے آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے مگر آپ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں میں یقیناً چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں اس نے کہا مرد کو زیب نہیں دیتا کہ عورت کے سامنے اپنا رونا رونے بیٹھ جائے میری آپ کیا مدد کر سکتی ہیں کچھ بھی نہیں مجھے خود کچھ ہی کر لینی چاہیے میں نے اسرار کیا کہ وہ مجھے دل کا روک ضرور بتائے اس نے کہا مجھے آپ کی عمر کی ایک لڑکی نے ڈس لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ کی عمر اور آپ جیسی خوبصورت لڑکیوں سے نفرت ہو گئی ہے اس شخص سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی جسے میری عمر اور شکل کی لڑکیوں سے نفرت تھی یہ آدمی میرے لئے عجوبہ تھا کیونکہ میں نے اس وقت تک جتنے آدمی دیکھے تھے وہ کسی برائے نام لڑکی کو دیکھ لیں تو کارٹونوں کسی حرکتیں کرنے لگتے تھے مگر یہ آدمی مجھ جیسی شکل و صورت کی لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا دفتر میں تفصیلی باتیں نہیں ہو سکتی تھی اس نے کہا کہ چار بجے کے بعد میں اس کے ساتھ ہوتل میں یا باغ میں چلوں میں نے یہ دعوت قبول کر لی ہم نے ایک یورپی ہوتل میں چائے پی پھر ٹہلتے ٹہلتے باغ میں چلے گئے میں آزاد تھی ساری رات باہر بھی رہتی تو بھی باز پسٹ کرنے والا کوئی نہ تھا ہم ایک جگہ بیٹھ گئے میں برکے میں تھی اس نے اپنا جو حادثہ سنایا وہ مختصرا یوں ہے کہ چار سال گزرے مجھ جیسی ایک وے سہارا لڑکی اس کے پاس ملازمت کے لئے آئی وہ خوبصورت لڑکی تھی اس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ لڑکی ملازمت کے لئے مجبور ہو گئی تھی اس سیکٹری نے اس غیر ملکی مینیجر سے منظوری لے کر اسے دفتر میں جگہ دے دی اس کے کہنے کے مطابق لڑکی ملازمت کے قابل بھی نہیں تھی اس نے دسویں جماعت سے سکول جانا چھوڑ دیا تھا یہ سیکٹری اس لڑکی میں اس طرح دلچسپی لینے لگا کہ اسے انگریزی بول چال سکھانے لگا اور دفتر کے کام کی ٹریننگ بھی دینے لگا تاکہ اس کی نا اہلی سے پردہ نہ اٹھ سکے لڑکی جوان تھی سیکٹری بھی جوان تھا یہ دلچسپی محبت میں بدل گئی شادی کے وعدے ہو گئے لڑکی غریب گھرانے کی تھی اس کے والدین نے بسہدے شکریہ لڑکی کا رشتہ اس آدمی کو دے دیا مگر مشکل اس آدمی کے لئے پیدا ہو گئی وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا مگر شکریہ